پاکستان کرسن ڈیموکریٹیف مومنٹ پنجاب کے صدر عمران رندھاوہ کے ایڈوکیٹ چودری علمستانسر احمد جیمہ اور جنرل حمید گل کا بیٹا عبداللہ گل کے ساتھ ملاقات ہوئی ملاقات میں مسیحی لوگوں کے وارڈ انتراج درستگی سلسلے پر گفتگو ہوئی صدر پنجاب عمران رندھاوہ نے کہا ہے کہ اکنیتی برادری کے وارڈ انتراج درستگی اور مردم شماری کے کم بتائے جانے پر ہمیں دشواری ہے جس پر ایڈوکیٹ چودری علمستانسر احمد جیمہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اپنے حلقے میں مسیحی برادری کے وارڈ انتراج کے درستگی اور مردم شماری کے لیے مکمل تعاون کریں گے اور مسیحی برادری کے وارڈ انتراج کے ساتھ ساتھ شناکتی کارڈ بھی بنوائیں گے جس پر پاکستان کرسٹن دیموکریٹیف مورمنٹ پنجاب کے صدر عمران رندھاوہ نے ایڈوکیٹ چودری علمستانسر احمد جیمہ اور جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل کا شکریہ دا کیا بارہ سو سال سے زیادہ قدیم مسجد کے اثار دریافت اسرائیل میں بارہ سو سال سے زیادہ قدیم مسجد کے اثار دریافت ہوئے ہیں قیر ملکی خبرصائدارے کے مطابق جنوبی شہر راہت میں نئی آبادی کی تمہیر کے دوران مسجد کے اثار دریافت کیے گئے حکام کا کہنا ہے کہ مسجد کے قریب ایک پتہیش سرکاری امارت کے اثار بھی ملے ہیں جس میں شیشے کے نوادرات بھی موجود ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق جس علاقے میں مسجد کے اثار دریافت ہوئے ہیں یہ خطہ مسلمانوں نے ساتنی صدی میں فتح کیا تھا مہنگائی کی چکی میں پیس رہی عوام کے لیے نئی پریشانی آگی فارما انڈسٹری کی جانب سے ادوائیات کی قیمتوں میں پچھت فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا گیا یہ مطالبہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیئرمن پاکستان فارما سوٹیکل مینیو فیکچرز اسوسیلیشن کے شیئرمن کاسی منصور دلاور نے کیا انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد پیدا بارے لاغت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اس لئے حکومت ادوائیات کی قیمتوں میں پچھت فیصد تک اضافے کا اعلان کریں انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس فیولز اور مہنگی ڈولر سے ادوائیات کی لاغت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے فارما انڈسٹری کیلئے مسید ادوائیات بنانا مشکل ہو رہا ہے بسیری آسم فارما انڈسٹری کو تباہی سے بچا لیں حکومت کا مطالبات کی منظوری کے لیے 30 جون تک کامت پیر ہوئی ہے اس کے بعد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے زلزلے کی تباہ کاریاں افغانستان کی عالمی برادری سے مدد کی اپیل افغان حکومت نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے غیر ملکی نیڈی ارپورٹس کے مطابق افغانستان میں آنے والے زلزلے کے بعد اب تک ہونے والی حلاتوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ زخمی حالت میں مجود سینکڑوں افراد انداد کے منتظر ہیں افغانستان کے صوبے پکتی کا اور خوست میں آنے والے زلزلے کے بعد افغان حکومت نے عالمی برادری سے تاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑی مقامات تک رسائی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اموات میں بڑی حد تک اضافے کا خدشہ ہے مغرب کی طرف سے لگائی جانے والی پبندیوں کے باعث جنگ زیدہ ملک پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا زلزلے کے بعد مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے ادارہ برائے بحالی معذور اتفال چرک نمبر 165 پلیب ایجنٹ والی تحصیل جمرہ زلہ فیصل آباد میں ایک بچہ جس کا نام محمد صدیق اور اس کے والد کا نام محمد ادریس ہے عمر نو سال ہے یہ بچہ پیدائشی طور پر بہت ہی کمزور تھا جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے والدین کی پریشانی بڑھتی گئی کیونکہ یہ بلکل بھی چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا یہاں تک کہ اس کی عمر ساڑھے سال سال کی ہو گئی لیکن یہ خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اسی دوران ادارہ برائے بحالی معذور اتفال کے سروے ٹین ان کے محلے میں گئی تو اس بچے کو گلی میں اپنے آنکھ گسید گسید کر چلتے پایا تو سروے ٹین نے والدین سے ملاقات تھی اور اپنے ادارے کے بارے میں ان کو بتایا کہ ہم کس طرح ایسی بچوں کا علاج کرتے ہیں اس طرح صدیق کے والدین اس کو ادارے ملانے کیلئے رضا مند ہو گئی پچیس فردر دوہزار اکیس کو صدیق کو ادارہ میں داخل کیا گیا ہمارے ادارے کے مہارے میں اتحائی مہارت سے صدیق کیلئے پروگرام ترتیب دیا ہومیوپیتھک میڈیسن، فیزیو تھرپی اور خاص قسم کی ٹویننگ شامل تھی یوں بچے کا علاج شروع ہوا جو کہ خدا کے فصل و کرم سے کامیاب رہا اور اس نے پہلے بیٹھنا پھر کھڑے ہونا اور اب بغیر سہارے کی چلنا شروع کر دیا ہے اس کے لیے ہم خدا تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں بچے کے والدین بہت خوش ہوئے 21 جن 2022 کو جو بچے کی سال کرا کا دن ہے والدین نے بچے کے صحیح پن ہونے کی خوشی میں ادارے کے تمام سٹاپ اور مریضوں کو پارٹی دی ہم اس نے خدمت اور قاوش پر ڈکٹر پلو سازی تلڑھاوہ اور ادارہ برائے بھالی مازور اتفال چک نمبر 165 ریویٹ جنر والی تحصیل جمراہ زلہ فیصل آباد کی پوری تین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر دے ہیں لیبنان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی عوام کو خطرہ ہوا تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں دنیا ایک بار پھر ہمارے فوجیوں کو بہروت سہدہ اور سور کی سرکوں پر مارچ کرتا دیکھے گی یاروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفعہ نے لبنان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو کسی فوجی کاروائی میں نشانہ بنایا گیا تو وہ لبنان کا نئے سیرے سے محاصرہ کر کے حضب اللہ کو بھاری نقصان پہنچائیں گے انہوں نے کہا کہ 6 جون 1982 کو لڑی جانے والی جنگ لبنان کو یاد ہونی چاہیے جب ہماری افواج بیروت تک پہنچ گئی تھی اس جنگ میں اسرائیل نے بھری اور بہری محاصرہ 88 دنوں تک جاری رکھا تھا بھارتی ریاست بیہار میں عجیب و گریب واقعہ پیش آیا ہے جہاں 4 سالہ بچے کو ڈسنے والا کوبرا خود ہی مر گیا جبکہ بچہ بلکل صحت مند ہیں پہاڑ گنج کے علاقے میں کوبرا سام نے 4 سالہ بچے کو کٹا تو سام کی ہی موت ہو گئی صدر ہسپتال کے میڈیکل افسر ڈاکٹر سانا علمصطفہ کا کہنا ہے کہ کوبرا کسی کو کٹ لے تو انٹی وینم انجیکشن کے ذریعے ہی مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے دسنے کے بعد بچے کو ہسپتال لے کر آئے جہاں اس کا علاج کیا گیا بچے کے خون کے نمونے لے دیے گئے ہیں جن کی ریپورٹ آنے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا دوسری جانب جیر پرکاش یونیورسٹی کے ریٹائر پروفیسور سیپی سنگھ کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیس پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ سن کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بچے کو کٹنے کے بعد کوبرا سام کیسے مر گیا انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ بچے میں کوئی طاقت ہو یا ہو سکتا ہے کہ سام کسی بیماری میں مطلع ہو جا سکتی ہو جس کی وجہ سے بچے کو ڈستے ہی اس کی موت ہو گئی سائنسی خبروں سے متعلق ویب سائٹ لائف سائنس نے دنیا کے دس زہریلہ ترین سامپوں کی درجہ بندی کر رکھی ہے جس میں کوبرا کو دنیا کا تیسرا سب سے زہریلہ سامپ قرار دے دیا گیا ہے جہوری سائنسدانوں کا قتل ایرانی عدالت کا امریکہ پر چار ارب تیس کروڑ ڈالر کا حرجانہ ایران کی ایک عدالت نے امریکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک کے جہوری سائنسدانوں کے قتل پر چار ارب تیس کروڑ ڈالر حرجانہ ادا کرے عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران حالیہ برسوں میں مطادد ایرانی جہوری سائنسدانوں کے قتل کا الزام امریکہ کے بڑے اتحادی اسرائیل پر آئید کرتا رہا ہے ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی آئی ایس این اے نے انسانی حقوق کی ایرانی عدلیہ کے ڈویین کے حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ایران کی پچپنوی سیول کورڈ نے اسرائیل کی حمایت کرنے والی امریکی حکومت ادارے اور حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ بینر اقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جہوری ماہرین کو قتل کیا اور اس کے جرم میں چار ارب تیس کروڑ ڈالر مالیاتی اور غیر مالیاتی حرجانہ ادا کیا جائے شہر قائد کے بازیوں کے لیے بچھلی یار ارپے چوردیس پیس سے فری یونٹ مہنگی کرنے کی تلقاظ نیپٹا میں دائر کر دی گئی کے الیکٹرک نے مئی کے مہانہ خلال پرائز ارجسمنٹ قیمت میں بچھلی مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگریٹری اتھورٹی کو ڈے دی نیپٹا کے الیکٹرک کی درخواست پر سمات چار جولائی کو کرے گا منظوری کی صورت میں کراچی کے عوام پر بائیس ارب تین سٹ کروڑ روپے کا اضافی پوچھ پڑے گا ترکی کے معروف صوفی بزرگ شیخ محمد آفاندی انتقال ترکی سے تعلق رکھنے والے معروف صوفی بزرگ استاذ شیخ محمد آفاندی 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق شیخ محمد آفاندی انفیکشن کے باعث گزشتہ دو ہفتوں سے حسبتار میں زیر علاج تھے مرہوم کی نماز جنازہ مسجد فتح استمبول میں ادا کی جائے گی استاذ شیخ محمد آفاندی کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ سا دینی علوم پر عبور حاصل تھا دنیا بھر میں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود ہے انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت سے فلاحی ادارے قائم کیے پاکستان سمیت دنیا بھر سے دینی سماجی اور سیاسی شخصیات میں استاذ شیخ محمد آفاندی کے انتقال پر گہرے رنجو غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انتقال کو مسلم دنیا کے لیے بڑا نقصان قرار دے دیا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا قصور مینیجی سکول سے لڑکی اور لڑکی کی لاش ملنے کے واقعہ کا نوٹس لے دیا گیا اور آر پیو شیخ اپورا سے واقعہ کے ریپورٹ تلب کر لی ہے جبکہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سپروائزری افسران نے جائے وارداد کا دورہ بھی کیا جبکہ کرائم سین یونٹ اور فرنسک ٹیموں کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے تلب کر لیا گیا اور مکولین کی ڈیڈ باریز کو فوس مارٹم کے لیے ڈی ایش کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا آئی جی پنجاب کے واقعہ کی تمام پہلوں سے تفتیش کی ہدایت کیا اور کہا کہ بل زمان کو جل ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے گا